ناظرین اکرام دنی سورہ ہے اس میں اکتیس آیتیں ہیں اور سورہ مرسلات یہ مکی سورہ ہے اس میں پچاس آیتیں ہیں سورہ مدسر اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وہی نازل ہوئی اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم تو اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا وحی پھر دوبارہ نہیں آئی پھر اس کے بعد جو سورہ نازل ہوئی وہ سورہ مدسر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4925 میں کہ میں نے آسمان کے اوپر نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا تو وہی فرشتہ ہے جو غائر حرا میں آیا تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہوا ہے مجھے ڈر لائک ہو گیا فرجعتو تمہیں گھر آیا فقلتو تمہیں نے کہا زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ فدثرونی تو گھر والوں نے مجھے کمبل اڑھا دیا چادر اڑھا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یا ایوہ المدثر اے کپڑے میں لپٹے ہوئے قم فانظر اٹھئے اور ڈرائیے وربک فکبر اور اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے اللہ کی کبریائی بیان کیجئے وَثِيَابَكَ فَتَحِرَ اور اپنے کپڑے کو صاف رکھئے لیکن اسلام کا قانون ہے دل صاف ہو اسلام کے ذریعے تو کپڑا بھی صاف ہو گندگی کو دور کر کے مہلے کچیلے کپڑے پہننا یہ اسلام نہیں سکھاتا جس طریقے سے آپ کا دل شرک سے صاف ہو گیا آپ اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھئے وَالْرُجْزَ فَاجُرْ بدھ کو چھوڑ دیجئے بدھ پرستی کرنا وَلَا تَمُنُ تَسْتَكْثِرْ احسان نہ جتلائیے آگے کہا جا رہا ایک آدمی تھا ولید بن مغیرہ اس کے بارے میں ذرنی وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجْعَلْتُ لَوْمَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ الشَّهُودًا وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا سُمَّ يَطْمَا وَنَزِيدًا كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْحِقُهُ سَعُودًا اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرْ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ سُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ سُمَّ نَظَرْ سُمَّ عَبَسَ وَبَسَرْ سُمَّ عَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرْ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٍ يُؤْثَرْ ولید بن مغیرہ اللہ تعالیٰ کے انداز دیکھئے مجھے چھوڑو میں نے اس کو تنہیں تنہ پیدا کیا ہے میں اکیلے نمٹ لوں گا ولید بن مغیرہ سے اللہ نے اسے مال دیا اولاد دیا کہا جاتا ہے سات لڑکے تھے یا پھر بارہ لڑکے تھے یا پھر تیرہ لڑکے تھے تین لڑکے مسلمان ہوئے ان میں سے ایک ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے مال دیا تھا اولاد دی تھی تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا لیکن نہیں جب قرآن کی تلاوت کی گئی قرآن سنتا تھا ہاں یہ تو جادو ہے جو چلا آرہا ہے جادو ہے چلا آرہا ہے کہاں ڈالا جائے گا جہنم میں ڈالا جائے گا وہ جہنم جس کے اوپر انیس فرشتے متعین ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَا إِلَّا ذِكْرَا لِلْبَشَرْ انیس تو ہیں لیکن اس کے علاوہ نجانے کتنے اور فرشتے ہیں اور لشکر ہیں جس کا علم صرف اللہ کو ہے قَلَّا وَالْقَمَرْ ہرگز نہیں قسم ہے چانت کی اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے قَلَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِ اِذْا اَدْبَرْ وَالصُبِذَا اَصْفَرْ کیا کہا؟ قسم ہے چانت کی قسم ہے رات کی جب وہ پلٹ جائے قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے اللہ نے قسم کھائی اللہ کی مخلوق ہے اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن انسان قسم کھائے گا تو صرف اور صرف رب کی قسم کھائے گا وہ بھی قسم کب کھائے گا جب کسی بات میں زور ڈالنا ہو یو ہی نہیں بات بات پر قسم کھائے کاللہ والقمر واللیل زا ادبر وَالصُبْهِ زا اصفر اِنَّهَا لَأَهْدَ الْقُبَرْ نَزِرَ لِلْبَشَرْ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمَنْ يَتَقَدَّمَا وَيَتَعْخَرْ کُلُّ نَفْسِ مِمَا قَسْبَتْ رَحِينَ ہر نفس گریوی رکھا ہوا ہے اللہ اصحاب الیمین مگر نیک لوگ فی جناتین یا تسالون جنت میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے اب ذرا اندازہ کر لیں ان کا بھی جو جہنم میں جائیں گے مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَرْ سَقَرْ جہنم کے ایک حصے کا نام ہے یا جہنم ہی کا ایک نام ہے کسی تہکہ کیوں جہنم میں چلے آئے غور کیجئے گا پہلا جواب کیا ہوگا مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَا الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لئے جہنم میں آگئے پہلا جواب وَلَمْنَكُنُطْئِمُ الْمِسْكِينَ اور ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوزُ مَالْخَائِزِينَ گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے وَمَا تَنْفَهُمْ شَفَاةُ الشَّافِئِينَ قیامت کے دن ان کے حق میں کسی شفارش کرنے والے کی شفارش بھی کام نہیں آگی قَلَّا بَلَّا يَخَافُنَ الْآخِرَةِ وہ لوگ آخرت سے ڈڑتے ہی نہیں ہرگز نہیں یہ تو نصیت ہے فَمَنْ شَعَذَكَرَةِ جو چاہے نصیت حاصل کرے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا اِنَّ شَاءَ اللَّهِ وَأَهْلُ الْتَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ تقوى والے مغفرت والے وہی چاہتے ہیں جو رب چاہتا ہے اس کے بعد سورہ قیامہ ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ قیامت کا دن آ کر رہے گا اللہ نے قسم کھائی لَا اُقْسَمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسَمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ قسم ہے قیامت کے دن کی وَلَا اُقْسُمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّا النَّجْمَ عِظَامَةِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَةِ قسم ہے قیامت کے دن کی قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرتی ہے نفس کی بھی تین قسمیں ایک نفس وہ جو برائی کرنے کے بعد ملامت کرے کہ ہاں تُو نے برا کیا ہے اور ایک نفس وہ ہے جو برائی پر ابھارتی ہے جس کا تذکرہ سورہ یوسف کے قصے میں گزر چکا ہے وَمَا عَبَرُّ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءِ اللَّا مَا رَحْمَا رَبِّ اِنَّ رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور نفس کی ایک قسم ہے جو سورہ فجر میں آنے والی ہے نفس مطمئنہ جن کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہاں نفس کی ایک قسم ہے نفس اللوواما آدمی جب برائی کرتا ہے تو وہ کچھوں کا لگاتی ہے کھٹ کھٹاتی ہے آدمی کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے برا کیا ہے انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈی کو جمع نہیں کریں گے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ الْنَنَجْمَعِزَانَ بَلَا کیوں نہیں ہم قادر ہیں اس کے پوروں کو جمع کر لیں گے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ عَمَامَةٌ يَسْأَلُ عَيْيَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةٌ انسان جان لے گا آگر کیا بھیجا ہے کہتا ہے قیامت کے دن کب ہے فَيْزَا بَرِقَ الْبَسَرُ جب نگاہ پتھرا جائے گی وَخَسَفَ الْقَمَرُ چاند بے نور ہو جائیں گے قیامت کے نشانیوں میں سے چاند میں سے روشنی آئے گی ہی نہیں فَيْزَا بَرِقَ الْبَسَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجْمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ چاند سورج اور چاند کو لپیٹ لیا جائے گا يَقُورُ الْإِنسَانُ وَيَوْمَ اِذِنَ عَيْنَ الْمَفَرُ انسان کہے گا ہائے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے خَلَّا لَا وَزَرُ الَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمُسْتَقَرُ کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہوگی مگر اس دن تیرے رب کے پاس سر رب کے پاس پناہ گاہ ہوگی لوگ وہیں باگتے ہوئے جا رہے ہیں آگے کہا جا رہا ہے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے اور نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے آپ جلد بازی سے کام نہ لیجئے لَا تُحَرِّكْ مَهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَ لَبِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَ وَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّبِ قُرْعَانَ سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 تفسیر سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریلِ امین وحیلِ کراتے تو آپ ان کے ساتھ ساتھی قرآن کو دوھراتے تھے تو اللہ نے کہا آپ جلد بازی نہ کیجئے اس کو آپ کے دلوں پر جمانا اور یاد کرانا ہمارا کام ہے کہ پوری وحی سن لیتے قرآن کی آیتیں سن لیتے پھر اس کے بعد یاد کرتے اب قیامت کا منظر ہے قیامت کے بعد وہ لوگ آخرت کے دن سے نہیں ڈڑتے آگے بیان کیا جا رہا ہے چند چہرے کیسے ہوں گے چند چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے دنیا میں اپنے رب کو دیکھنا ناممکن کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی رب کو نہیں دیکھ سکتی لیکن رب کی نگاہیں تمام کو دیکھ رہی ہے وہ باریک سے باریک بھی ہیں خبر رکھنے والا ہے سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر اکسو تین قیامت کے دن لیکن رب کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے کون لوگ یہ بارے میں آیا چند چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور چند لوگ معیوس ہوں گے گمان کر رہے ہیں جدائی کا وقت آ گیا اب کافروں کے روح نکالنے کا منظر بیان کیا جا رہا ہے جب جان حسلی تک پہنچ چکی حلق تک پہنچ چکی کہا جا رہا ہے تھا ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا حاضرین میں سے کوئی موجود ہے جو جھاڑ پھوک جانتا ہو پھوک دے تاکہ میری روح نہ نکلے میں زندہ رہوں وَزَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقْ سمجھ گیا اب جدائی کا وقت آ گیا وَلْتَفَّتِ السَّاقُ بِسَّاقْ جب روح نکلتی ہے تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے پندلی پندلی سے مل گئی الہ رب کا یوں میں زندہ مساق اب جدائی ہے جانا ہے رب کے پاس وہاں پتا چلے گا پھر اللہ تعالیٰ کہتا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَيُّ تَرَقَ سُدَا انسان نے سوچ لیا کہ وہ بیکار پیدا کیا گیا ہے اَلَمْ يَكُنُتْفَةً مِّمَّنِيِّيِّنْ يُمْنَا کیا وہ غور نہیں کرتا کہ وہ حقیر پانی کا نطفہ تھا جو ٹپکایا گیا آدمی جب اپنے اوپر غور کر لے کہ وہ ہے کیا تو تکبر نہیں کرے گا زلیل پانی سے پیدا ہوا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَيُّ تَرَقَ سُدَا اَلَمْ يَكُنُتْفَةً مِّمَّنِيِّيُمْنَا ثُمَّا كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا پھر خون کا لوتھڑا بنا پھر رب نے اسے پیدا کیا برابر کیا جوڑے جوڑے بنایا مذکر ہے مہنس ہے میل ہے فی میل ہے کیا رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کرے آگے بیان کیا جا رہا چند چہرے کیسے ہوں گے وَجُوهِيَوْمِ ذِنَّ نَازَرَا إِلَىٰ رَبِّهَا نَازَرَا وَوَجُوهِيَوْمِ ذِنْ بَاسِرَا تَظُنَّ اَيُّ فَلَا بِهَا فَاقِرَا خَلَّا اِذَا بَلَغَتِ تَرَاقِيَا وَقِيلَ مَنْ رَاقْ وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقِ چند چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے دنیا میں اپنے رب کو دیکھنا ناممکن کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی رب کو نہیں دیکھ سکتی لیکن رب کی نگاہیں تمام کو دیکھ رہی ہے وہ باریک سے باریک بھی ہیں خبر رکھنے والا ہے سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو تین قیامت کے در لیکن رب کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے کون لوگ کے بارے میں آیا چند چہرے ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور چند لوگ مایوس ہوں گے گمان کر رہے ہیں جدائی کا وقت آگیا اب کافروں کے روح نکالنے کا منظر بیان کیا جا رہا ہے جب جان حسلی تک پہنچ چکی حلق تک پہنچ چکی کہا جا رہا ہے ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا حاضرین میں سے کوئی موجود ہے جو جھاڑ پھوک جانتا ہو پھوک دے تاکہ میری روح نہ نکلے میں زندہ رہا ہوں سمجھ گیا آپ جدائی کا وقت آگیا جب روح نکلتی ہے تو انتہائی تکلیب ہوتی ہے پنڈلی پنڈلی سے مل گئی الہ رب کا یوم ایزین المساق اب جدائی ہے جانا ہے رب کے پاس وہاں پتا چلے گا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان نے سوچ لیا کہ وہ بیکار پیدا کیا گیا ہے کیا وہ غور نہیں کرتا کہ وہ حقیر پانی کا نطفہ تھا جو ٹپکایا گیا آدمی جب اپنے اوپر غور کر لے کہ وہ ہے کیا تو تکبر نہیں کرے گا ظلیل پانی سے پیدا ہوا ہے پھر خون کا لوتھڑا بنا پھر رب نے اسے پیدا کیا برابر کیا جوڑے جوڑے منایا مذکر ہے مہنس ہے میل ہے فی میل ہے کیا رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کرے کچھ لوگ اس آیت کے بعد پڑھتے ہیں بلا تو یہ ضعیف روایت ہے سورہ نبی دعوت کے اندر صحیح روایت نہیں ہے بلا پڑھنا کیوں نہیں سورہ دہر اس کے اندر اکتس آیتیں ہیں یہ مدنی سورہ ہے اس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے حالت آر الانسان حین من الدہر لم یکن شئیم مذکورا یقینا ایک وقت ایسا بھی آیا ہے انسان کے زمانے میں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا لم یکن شئیم مذکورا اِنَّا خلقنا الانسان من نطفت نمشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا تو ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا نطفے کا نام امشاج رکھا ہم نے نطفے سے پیدا کیا ہم اس کو آزمایا ہم نے اسے آنکھ دیا کان دیا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُورَ ہم نے اس کی ہدایت کے لئے رسولوں کو بھیجا اسے راستے بتلائے چاہے وہ ناشکرہ بن جا یا شکر گزار بنے چاہے وہ مومن رہے مسلمان رہے یا کافر رہے اللہ کسی پر زور زبردست نہیں کرتا اس نے رسولوں کو سلسلہ جاری فرمایا کتابیں نازل فرمائی اب جس کو جو چاہے وہ لے لے آزاد ہے اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَا سِلَا وَاَغْلَا لَمَا سَعِيرًا اس سورہ کے اندر بھی وہی تذکرہ ہوگا انسان کی حقیقت نیک لوگوں کو کیا ملے گا برے لوگوں کو کیا ملے گا پھر اس سورہ کے دوسرے حصے میں نبی کو کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَا سِلَا وَاَغْلَا لَمَا سَعِيرًا بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں طوق اور جہنم تیار کر رکھی ہے جو لوگ نیک ہیں وہ بے شک نیک لوگ ان کو جام پلائی جائیں گے جن میں کافور بھی ملی ہوگی کیوں ہوگا اسے وہ لوگ نیک کیوں ہیں ان کے اندر کون سے صفت پائی جا رہی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ نیک ہیں وہ لوگ اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں اگر نظر مان لیا تو اس کو پوری کرتے تھے لیکن نظر بھی اللہ کی پیروی کے لیے ہو اللہ کی نافرمانی والی نہ ہو اللہ کی نافرمانی والی نظر ہے تو اس کو نہیں پورا کیا جائے گا اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن تمام کی تمام براہی ظاہر ہو جائے گی وَيُتُعُونَ تَعَمَ عَلَىٰ حَبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَاسِرَا اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں جبکہ اس کھانے کو خود چاہتے ہیں چاہنے کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو دیتے ہیں مسکینوں کو دیتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں یہ اسلام کا نظام ہے کہ قیدیوں کو کھلائے جائے انہیں دیا جائے یاد کیجئے غزوِ بدر کے منظر کو جب ستر قیدی کفار کے لائے گئے صحابہ اکرام کو رسول اللہ نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان قیدیوں کی دیکھ بال کرو اسلام کے علاوہ دنیا کا اور کوئی مذہب ہے جس کے اندر قیدیوں کی دیکھ بال کا نظام ہو اور ان کو عزت دینے کا نظام ہو نبی نے اعلان کیا قیدیوں کی دیکھ بال کرو صحابہ نے انہیں روٹیاں کھلائی اور خود خجور کھا کر زندگی گزاری انہیں کپڑے دیے یہ اسلام کا نظام ہے قیدیوں کی دیکھ بال کرنے کا کھلاو انہیں چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو کیا کرتے عرب سے ڈر رہے ہیں وہ لوگ گاؤ تکیہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے کیا ہوگا ان کو سونے اور چاندی کیے پلیٹے ان کے پاس لائی جائے گی ان کو شراب پلائی جائیں گے بچے ان کے پاس حاضر ہوں گے جب تم انہیں دیکھو گے تو لگے گا وہ موتیاں ہیں ان کے لباس بھی سبز ہوں گے باریک رشم کے ہوں گے کیوں ایسا ہوگا اس لیے ہوگا آگے کہا جا رہا ہے ہم نے آپ کے اوبارے قرآن اتا رہا ہے آپ ناشکروں کی نافرمانوں کی اتاعت مت کیجئے نیکی کا کام کیجئے وہ لوگ جو حبون العاجلہ دنیاوی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور بوجھ والے دن کو بھول جاتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا دیتا کافروں کے لئے دردنا کذاب سورہ مرسلات ہے اس کے اندر پچاس آیتیں ہیں اس کی فضلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پیسر حدیث نمبر چار ہزار نو سو تیس ایک سانپ نکلا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم یہ سورہ رسول اللہ سے لے رہے تھے سانپ نکلا ہم لوگ مارنے کے لئے چلے لیکن وہ بچ کے نکل گیا تو نبی نے فرمایا وقیت شرکم کما وقیت شرہا وہ تمہارے شر سے بچ گیا اور تم اس کے شر سے بچ گئے قیامت کا تذکرہ ہے قیامت واقع ہوگی والمرسلاتِ ارفا فالعصفاتِ اسفا والناشراتِ نشرا فالفارقاتِ فرقا فالملقیاتِ ذکرہ اذرنا و نذرہ انما توادون الواقع قسم ہے ان ہواوں کی جو خوشکن ہے قسم ہے ان ہواوں کی جو تیج چلتی ہے پھر فرشتوں کی بھی قسم تمام کی قسم اللہ کا قیامت کا دن وعدے کا دن سچ ہے اس سورہ کے اندر وائلون یوم ازلی المقذبین دس مرتبہ آ جا ہے کہ وائل ہے ہلاکت ہے بربادی ہے اس دن ہلاکت ہوگا بربادی ہوگی افسوس ہے اس دن جھٹلانے والوں کیلئے کیا ہوگا آسمان پھڑ جائے گا ستارے بے نور ہو جائیں گے فیض النجوم وطمسط وائز السماہ وفرجت وائز الجبال ونصفت پہاڑ اڑا دیا جائیں گے رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا پھر کہا جا رہا ہے کس دن کے لئے قیامت کے دن کے لئے وائلون یوم ازلی المقذبین اس دن جھٹلانے والوں کے لئے افسوس ہے علم نخلقم ممائم مہین کیا ہم نے تم کو زلیل پانی سے نہیں پیدا کیا ان کو نہیں بٹھایا مقررہ وقت تک کے لئے پھر کہا وائلون یوم ازلی المقذبین آگے کہا جا رہا ہے علم نجلیل ارزک فاتا احیاء و امواتا وجعلنا فیہا رواسی الشام خاتم اسخینا کمان فراتا زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا زندے کو مردے کو سب کو سمیٹ لے گی پہاڑ کو میخ بنایا انہا ترمی بشرر انقل قصر کانہو جمالتن سفر جہنم آگ پھیک رہی ہے چنگاریاں گویا کے پیلے اونٹ کی طرح ہے وائلون یوم ازلی المقذبین اس ذر جھٹانے والوں کے لئے افسوس ہے قیامت کا دن ہوگا لیکن جو لوگ نیک ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون وفواقی ہمیں ما اشتہن جنتوں میں رہیں گے انہا کزا لیکن اجز المحسنین ہمیں احسان کرنے والوں کو بدلہ جاتے ہیں آخر میں کہا جاتا ہے فبعی حدیث انبادہو یومنون کہ اب اس قرآن کے بعد کونسی بات ہوگی جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے اس سے بہلے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ الْحُمُرْ قَوْ لَا اِرْقَوْنَ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے تھے نماز کی اہمیت آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی فرس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین سبحان ربکہ رب العزتِ اممائے سفون وَسَلَامُ لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ